السلام علیکم میں ہوں عرفان سمور دوستو پچھتر سال بعد بلاخر ان طاقتوروں کے خاتمے کا وقت ہوا چاہتا ہے جنہوں نے پچھتر سال سے اس سسٹم کو یرگمال بنایا ہوا تھا اور اس سسٹم کو جکڑ کر بیٹھے تھے دوستو اب عدالتوں کا ڈنڈا چلنا شروع ہو گیا ہے اب انشاءاللہ ایک ایک کر کے سب کا صفایہ ہوگا اور یہ بڑی حیران کن خبر ہے جو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے تفصیلن آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ میں آج آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے آج وہ کام کر دیا ہے جو اسے آج سے دو سال پہلے کرنا چاہیے تھا پاکستان تحریک انصاف نے آخر ایسا کیا کیا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا دوستو خبریں دونوں انتہائی حیران کن اور چونکہ دینے والی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں لیکن اس سے پہلے ایک بات آپ سے ضرور کہنا چاہوں گا آپ کے یہ جو نیوز چینلز ہیں مین اسٹری میڈیا جو کہ آپ کا سورس آف انفرمیشن ہے یہ اب آپ کے لیے سورس آف ڈس انفرمیشن بن چکا ہے یہ مسلسل پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور کنٹرولڈ خبریں دے رہے ہیں آپ جانتے ہی ہیں دوسری جانب یہ وارداتی ہے مسلسل باریک وارداتیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں الحمدللہ اس چھوٹے سے چینل پر بیٹھ کر آپ کی سپورٹ سے ان کی بڑی بڑی وارداتوں کو ایکسپوز کر چکا ہوں آپ کا سادرہ تو انشاءاللہ اسی طرح سے ان کو ایکسپوز کرتے رہیں گے آپ نے کرنا سمپل ہے جسٹ چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دینا ہے دوستو ان پچھتر سالہ سسٹم کو جکڑ کر بیٹھے مگر مچھوں کے حوالے سے میں آپ کو خبر دوں گا لیکن اس سے پہلے ایک جو نئی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی تاریخی غلطی اسمبلیوں سے نکلنا تھا پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ سے نکل گئی اور اپنا مقدمہ عوام میں لے کر آ گئی عوام میں تو رسپونس دیا لیکن پارلیمنٹ میں وہاں پر موجودگی نہ ہونے کی وجہ سے مخالفین کو موقع ملا اور مخالفین نے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوک کے حساب سے وہاں پر قانون سازیاں کی بل پاس کروائے لیکن اب پاکستان تحریک انصاف وہ پوزیشن ایک تو سنبھال چکی ہے اور دوسرا اب یہ سیکھ چکی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کیسے لڑنا ہے اب آج اسد کیسر صاحب نے فلور آف دا ہاؤس میں کھڑے ہو کے کیا کہا ہے وہ ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں وہ اسد کیسر صاحب نے ذارہ خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ سائفر پر پی ٹی آئی کا واضح موقع ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائے انیس گریڈ کا افیسر ہمارے سفارتکار کو ڈکٹیشن دیتا ہے یہ ہماری غیرت پر سوالیہ نشان ہے اسد کیسر صاحب کہتے ہیں کیا شہباز شریف نون لیگ لیڈرشپ نہیں کہتی تھی کہ سائفر جھوٹ کا پلندہ ہے اور یہ سائفر جھوٹ کا پلندہ ہے تو پھر اس کو بنیاد بنا کر بانی پی ٹی آئی کو کیوں سزا دی گئی چودہ چودہ گھنٹے سماد کر کے بانی پی ٹی آئی کو سائفر کیس میں سزا دی گئی لیکن عوام نے نو فروری کے الیکشن میں بتا دیا اچھا پھر جناب وہ کہتے ہیں کہ سائفر حقیقت ہے تو حکومت اس پر جوڈیشل کمیشن بنائے تو حقیقت سامنے آ جائے گی اچھا پھر انہوں نے محمود خان اچکزئی صاحب کے گھر پر جو حملہ ہوا ہے اس کی بھی انہوں نے وہیں پر کھڑے ہوکے فلور آف دا ہاؤس پر مضمت کی ہے اور اس میں جو بتانے کا مین پوائنٹ تھا مین نکتہ وہ یہ تھا کہ اسد کیسر نے اور بھی بہت ساری باتیں کی ہیں بڑی لمبی چوری تقریر کی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب اچھا یہ جو تقریر ایک اور بڑا حیران کن یہ منظر ہم نے دیکھا جناب یہ دیکھئے اسد کیسر کی تقریر کے دوران سرکاری ٹی وی یعنی پی ٹی وی نے پارلمنٹ کی نشریات بند کر دی جس پر اسد کیسر نے کہا کہ معلوم ہوا ہے پھر سرکاری ٹی وی نے براہ راست پارلمنٹ کی نشریات بند کر دی ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پنجاب میں کلین سویپ کیا ہے اور ایک سو اسی سیٹیں جو ہیں وہ ہماری ہیں ہمارا منڈیٹ پہلے واپس کیا جائے نئی جرت کے ساتھ تحریک چلائیں گے تاکہ کوئی داندلی نہ کر سکے تو دوستو یہ کام پاکستان تحریک انصافت کو جو اب پارلمان میں کر رہی ہے یہ اس وقت بھی کرنا چاہیے تھا لیکن وہ کہتے ہیں دیر آئے درست آئے اب یہ اسمبلی میں آ چکے ہیں اور اب وہ باتیں جو باہر شاید اتنی موثر انداز میں نہ ہو پاتی جن کی اتنی افیکٹیونیس نہ ہوتی جتنی اسمبلی کے اندر ہوتی ہے اب بہرحال پاکستان تحریک انصاف اپنا مقدمہ لے کر اسمبلی میں آ گئی ہے اور مقدمہ لڑ رہے ہیں اور جو دوسری خبر ہے وہ یہ ہے کہ دوستو پچھتر سال سے اس ملک کو کون چلا رہا ہے کوئی پتہ نہیں ہے جو بیروکریٹس ہیں وہ سیاستدانوں کو چلا رہے ہیں یا سیاستدان بیروکریٹس کو چلا رہے ہیں اصل میں بیروکریٹس جو ہیں وہ گھر کے بھیدی ہوتے ہیں اور جو بھی سیاستدان آتا ہے اس کو الٹے سیدھے مشورے دیتے ہیں اس کو چلاتے ہیں اور اس کے علاقار بن کر جی حضوری میں آگے پیچھے گھومتے ہیں اور اس کی جو حکم کی بجعاوری ہے اس میں ہر جائز ناجائز حربہ استعمال کرتے ہیں اور پھر میرے ایک دوست ہیں امام دین صاحب امام دین صاحب کے بھی یہ جو ہیں علاقار بن جاتے ہیں ان کی جی حضوری بھی کرتے ہیں پھر ان کا ایک ٹیلی فون آتا ہے تو پھر تو یہ ہر غلط صحیح کام کرتے ہیں تو امام دین صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو کچھ پسند نہیں کرتے تھے اور جب نہیں کرتے تھے تو انہوں نے بیروکریٹسی کو آڈرز دیئے انہوں لمیہ پالو ان کو کچھل دو بیروکریٹس نے اسپیشلی ڈی سیز نے جنب وہ قانون کی دھجیاں اڑائیں وہ آئین کی دھجیاں اڑائیں کہ رہے رب کا نا دوستو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف جو کرنک ڈاؤن ہوا جو ایم پیو آرڈرز ہوئے اور یہ خود کو اتنے طاقتور سمجھنے لگ گئے تھے اور میرے دوست کی سپورٹ کی وجہ سے میرے دوست کی کال کی وجہ سے اتنے طاقتور خود کو سمجھنے لگ گئے تھے کہ یہ نہ کسی عدالت کی آرڈرز کو مانتے تھے نہ کسی آئین کو مانتے تھے نہ قانون کو مانتے تھے بس وہ مانتے تھے تو امام دین کی وارس ایپ کال کو ایک فون کال کو خیر امام دین ان کو فون کرتا تھا اور یہ جناب حکم کی بجاوری میں یہ جی حضوری میں ہر حد پار کر جاتے تھے اچھا ایسے میں پھر عدالتوں نے جب اب ڈنڈا اٹھایا ہے اب امام دین جا کے میرا دوست جو ہے وہ کہیں باہر بیٹھ گیا ہے یا کہاں ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے اب امام دین کا فون بند جا رہا ہے امام دین ان کو بچا نہیں رہا اور جناب ان کے خلاف اب عدالتوں نے ڈنڈا اٹھا لیا ہے اب آپ کو پتہ ہے پہلے اسلام آباد ہائی کور کے جو چیف جسٹس ہیں بابر ستار صاحب انہوں نے جناب ایک ڈی سی کو سزا سنائی توہین عدالت پر اور ایک کسی ڈی پیو کو بھی سنائی گئی کہ شہریار افریدی اور رشاندانہ گلزار کے کیس میں توہین عدالت کی اور اسی طرح سے ایک اور خبر ہے ایک اور صاحب ہیں جناب اب ان کے گرد بھی شکنجہ تنگ ہو گیا ہے اور وہ ہیں خبر یہ میرے سامنے پڑھ کر سنا دیتا ہوں جی یہ ہے اسلام آباد ہائی کور نے عدالتی حکم کے باوجود شیری مزاری کی گرفتاری پر توہین عدالت کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا جی یہ بھی عدالت نے حکم دیا تھا کہ شیری مزاری کو گرفتار نہ کیا جائے لیکن ظاہرے وہ میرے دوست کی کال آئی تھی تو اس پر انہوں نے جناب دوریں لگا دی گرفتار کر لیا عدالتوں کے حکمات کو ہوا میں اڑا دیا تو جناب اس پہ اب جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے ایمان مزاری کی درخواست پر سمات کی ہے اور اس میں وکیل ہیں زینب جنجوہ انہوں نے کہا کہ ڈی سی راولپنڈی نے سیکریٹری داخلہ کو خط لکھا تھا ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی جونئر آفیسر کو سزا دی جائے ایک رپورٹ ایس ایس پی آپریشنز کی جانب سے جمع کروائی گئی تھی اور اس پر جناب جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے ایس ایس پی آپریشنز کی رپورٹ کا جائزہ لیا جسٹس گل حسن نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو آپ کو دوبارہ بلوالوں گا ورنہ فیصلے دے دیں گے تو یہ جناب یہ ایک اور مگر مچ ہیں اور یہ بھی جناب ان کو بھی دھر لیا جائے گا جس طرح پچھلوں کے دھر لیا گیا ہے تو اب ایک بات تو کلیر ہو گئی ہے یہ جو پچھتر سال سے میرے دوست کی علاکار بنے ہوئے تھے اور میرا دوست ان کو کال کرتا تھا ان سے کام نکلواتا تھا سیاستدان کام نکلواتے تھے سیاستدان تو ان کی حکومتیں بدل جاتی تھی اور امام دین وہ پھر نمبر بند کر لیتا تھا اچھا اب جو ہے اب یہ جو ہو رہا ہے اس کے بعد ان میں بڑی اب ڈپریشن پایا جا رہا ہے اور بڑی فرسٹیشن پائی جا رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے ہمیں ہمیشہ علاکار بنایا گیا اب یہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اب آز کے بعد کسی کا علاکار نہیں بننا کیونکہ اب عدالتوں نے ڈنڈا اٹھا لیا ہے جتنے بھی علاکار تھے وہ ایک ایک کر کے سب دھر لیے جائیں گے اور سلسلہ شروع ہو چکا ہے اب یہ لمبی فیرست ہے دوستو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف سپیشلی پنجاب میں جس طرح سے آئین قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں اور پی ٹی آئی کے لوگوں پر کریک ڈاؤن کیا گیا اور وہ کریک ڈاؤن کرنے والے علاکار سارے اب قانون کے شکنجے میں آئیں گے یہی صورتحال کے پی کے میں تھی کے پی کے میں تو کپتان کا کھلاڑی آ گیا ہے گنڈا پور صاحب اب گنڈا پور نے آتے ہی گنڈا جو ہے وہ ہاتھ میں تھام لیا ہے اور اب ان کا صفایہ کرنے لگا ہے گنڈا پور وہاں کے پی کے میں بھی تو اب ان کے حالت ٹائٹ ہو رہی ہے اور اب اب جناب ان کو اب آئے احساس ہوا ہے کہ پچھتر سال سے ہم کیا کرتے آئے ہیں اور ہمارے جو پیچھے کھڑا تھا جو ہم سے کام نکلوا رہا تھا امام دین وہ تو وقت آنے پر پونی بند کر دیتا ہے کیونکہ دوستو وہ وقتی طور پر آتے ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں کوئی آیا کوئی گیا انہوں نے کونسا مستقل رہتا نہ ہوتا ہے وہ تو ہوتے بھی گم نام ہیں ان کو کوئی جانتا ہی نہیں کوئی ان کو امام دین کہہ دیتا ہے کوئی نظام دین کہہ دیتا ہے جس کے جی میں جو آتا ہے وہ نام رکھ لیتا ہے پتا کسی کو ککھ نہیں ہے احکامات ماننے والوں کو بھی نہیں پتا کہ ان کا عوضہ کیا ہے ان کا حلیہ کیسا ہے رہتے کہاں ہیں کہاں سے حکامات دے رہے ہیں لیکن حکامات ماننے ہوتے ہیں اب نہیں مانیں گے دوستو کمنٹ سیکشن آپ کے لیے اس میں اپنی قیمتی رائے دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ